آج کل دیکھئے کرونا ایک بڑا لوگوں نے ڈھنورا پیٹا ہوا ہے کرونا 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 اور یہ سب کے موہن پہ وہ پھنڈا بھی باندھا ہوا ہے غلامی کا دشمن نے ڈبلی او ایچو نے ہاں بھائی سارے ڈڑتے ہیں بعض اکثر مجبور ہیں مچا رہے ہیں اصل میں کہتے ہیں بھائی وہ گورنمنٹ کے قوانین ہیں اس کی خلاف برزی نہیں کرنی چاہیے میں ویسے ہی ایک مثال دے رہا ہوں پریشان ہوئی احسن لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ کرونا کی خلاف بول رہے ہیں نہیں بھائی کرونا کوئی صحابی تھوڑی ہے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں سلوات پڑی باوازے بلہا بھائی کورونا کے خلاف اور ویکسین کے خلاف تو بالکل کہتے ہیں بات ہی نہ کرو اچھا ایک میں آپ کو بیسے ہی ویکسین کا نام آگیا غلطی سے تو یہ بھی کہتا چلوں کہ بھائی ویکسین کے بارے میں اگر کوئی ریفرنس کے ساتھ ویکسین کے خلاف اگر کوئی ریفرنس کے ساتھ کوئی لیکچر دیتا ہے اور یوٹیوب اور فیس بک پر رکھتا ہے تو یوٹیوب اور فیس بک مٹھا دیتے ہیں کیوں کہتے ہیں چور کی لڑی میں تنکا بھائی اگر واقعی ویکسین صحیح ہے حقیقتاً کورونا صحیح ہے تو دوسروں کو بھی بات کرنے دو نا یہ جو دوسروں کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہتے ہیں بس کرو بس کرو چپ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈڑتے ہیں کہ اپنا پول نہ کھل جائے بھائی اپنا جھوٹ نہ کھل جائے بہر کے میں کیوں اس بیکار بات میں پڑھوں لوگ بیکار میں پریشان ہو رہے میں چہروں پر دیکھ رہا ہوں بہر کے اب دیکھئے جہالت کی وجہ سے آپ کو معلوم نہیں کورونا خطرناک ہے نہیں ہے کلر ہے کلر نہیں ہے یہاں ٹی وی نے کہا اورے کورونا مار دے گا شروع میں جب کورونا آئے تھا سچ سچ بتائیے سب دھرے تھے کے نہیں دھرے تھے ہاں بھائی سارے کیونکہ جہالت تھی کیونکہ علم نہیں تھا جب انسان جاہل ہو تو جو اوپر سے دشمن فضول اور غلط بات کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اسی لئے اللہ کے رسول نے کہا اسی لئے اہلی پہتنے کا علم حاصل کرو ارے اپنی ریسرچ کرو تھوڑا گوگل پہ بیٹھو تھوڑی کتابیں پڑھو تھوڑی ریسرچ کرو دیکھو کورونا ہے کیا ویکسین ہے کیا جب خود ریسرچ کروگے جب علم بڑھے گا تو سمجھدار بن جاؤگے تو سمجھو گے اس ماسک لگانے سے سات بیماریاں ہوتی ہیں ابھی یہ میرا موضوع نہیں صرف میں نے کہہ لیا کہ جب علم آئے گا تو انسان دیکھیں دشمن کی کوشش یہی ہے دشمن کہتا ہے لوگوں کو جاہل رکھو فرعون تھا اس نے کہا میں خدای کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اس کے مشیر نے کہا اعلان نہ کرنا خدای کا کہا کیوں کہا لوگ نہیں مانیں گے تمہیں لوگ اتنے پاگل تھوڑی کہا پھر کیا کروں تو اس کے مشیر نے کہا ایک کام کرو اسکول بن کر لو ایک دو نسلیں جب جاہل ہوں گی تو پھر تم جب کہو کہ میں خدا ہوں تو لوگ مان لیں گے اور یہی ہوا اس نے اسکول بن کروا دیئے لوگوں کو جہالت میں رکھا اور جب لوگ جاہل بنے جو فرعون کہتا تھا کہتا ہے جی سر آپ ہمارے خدا آپ ہمارے فلا آپ ہمارے فلا آج دشمن یہی کہہ ہمیں جہالت میں رکھ رہا ہے اور پھر جو کہہ رہا ہے ہم اس پہ مان رہے ہیں ماس بھی لگا رہے ہیں کرونا کو بھی مان رہے ہیں اور ویکسین بھی لگا رہے ہیں تینوں آپ کو سناتا ہوں اس شرط پر کہ کم سے کم ایک پر آپ عمل ضرور کریں کم سے کم ایک پر اور جو جو اس ویکسین کو ایک ویکسین کو تینوں میں سے ایک کو بھی انشاءاللہ لگائے گا وہ بلند سلوات پڑے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم زبردستی نہیں کرتے گورنمنٹ کی طرح کہ اگر ویکسین نہیں لگا تو تنخواہ بن کر دیں گے ہمیں ہم تو صرف سلوات پڑھوا کے آپ سے انشاءاللہ وعدہ لے رہے ہیں کہ آپ عمل کریں ویکسین نمبر ون ساتوے امام کی ویکسین اگر چاہتے ہو تمہارا ایمیونٹی سسٹم مضبوط ہو تو کیا کرو گرمیوں کا نسخہ علیہ کے سردیوں کا علیہ ابھی گرمیوں کا آپ کو بتا رہے ہیں گرمیاں چل نہیں ہیں گور سونف اور حلیلہ سیا سیم مقدار میں الگ الگ کوٹو الگ الگ توڑو اور پھر ان کو مکس کر دو ہر دس دن میں ایک مرتبہ کھاؤ تمہارا ایمیونٹی سسٹم مضبوط رہے گا اگر نزلہ زکام ہو گیا جسے آج کل کرونا کہتے ہیں اگر نزلہ زکام ہو گیا تو ہر روز ایک مرتبہ کھاؤ ایمیونٹی سسٹم مضبوط ہو گا اگر نزلہ زکام تیز ہو گیا زیادہ ہو گیا دن میں دو مرتبہ کھاؤ اب بریکٹس میں یہ بھی کہتا جائیں ایمیونٹی سسٹم کو بڑھانے کے لیے شلغم جو ہے شلجم جسے ہم کہتے ہیں اُبلا ہوا شلجم ڈیلی ہے کھائیے آپ کا ایمیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا صبح صویرے اٹھ کر پیٹ خالی ناشتے سے پہلے اکیس دانہ یا سات دانہ کلونجی شہد کے سات مکس کر کے کھائیے ایمیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا ادرک کی چائے پیجئے ایمیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا ٹھیک ہے نا تو بیکار میں دوسری چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں جو آج کل زبردستی لگا رہے ہیں مگر ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے نا اصل تو امام فرمانے یہ دوائی یہ ویکسین اگر تمہار دس دن میں ایک مرتبہ کھاؤ گے تمہارا ایمیونٹی سسٹم مضبوط گرمیوں کا کیا ہے گور سونک حلیلہ سیہ کسی بھی پنساری سے جا کے آپ خرید لیں گھر میں آپ بنا سکتے ہیں اب ایک ویکسین یہ ہو گئی دوسری ویکسین ہے پانچوے سرکار عراق میں ایک مرتبہ خطرناک وبا آگئی اور حقیقی وبا تھی جو خاتز تھی جو مار رہی تھی ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا آج کے کرونا کی طرح نہیں تھا کہ کہتے ہیں کرونا میں لوگ مرتے ہیں مرتا کرونا سے پتہ ہے کون ہے جو ڈر تا ہے کرونا سے اکثر کرونا سے وہ مر رہے ہیں جو ڈر رہے ہیں حقیقت میں کرونا بیماری ہے اس کا انکار نہیں مگر زیادہ جو مر رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں یا پھر ہسپتال والے کرم کر رہے ہیں انہیں جلدی اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں باہر کے وہ خطرناک حقیقی وبا تھی حبیقی وبا عراق میں ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا ہر گھر سے تو اس زمانے کی لوگ اپنے مشتہد کے پاس گئے کہا مشتہد اماموں نے کوئی ویکسین بتائی ہے اس وبا سے بچنے کیا نہیں تو مشتہد نے کہا ایک ویکسین ہے سپر پاور اس ویکسین کو خود بھی لگاؤ بچوں کو بھی لگوا اور سب کو لگوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جتنے شیعہ تھے نا عراق میں سب نے وہ ویکسین لگائی اور پھر اس زمانے میں وبا سے کوئی شیعہ نہیں مرا تو سنی مر رہے تھے بچارے انہوں نے کہا کہ ہم پڑوسی ہیں تم نہیں مر رہے ہم کیوں مر رہے ہیں تم نے کیا کیا انہوں نے کہا ہم نے پانچوے سرکار کی ویکسین لگوائی ہے ہم نے پانچوے سرکار کی ویکسین لگوائی ہے تو انہوں نے کہا ہم بھی لگا سکتے کہا بسم اللہ تم بھی لگا سکتے کہا کیا ہے کہا زیارت آشیورہ کا بڑھنا پھر سنیوں نے بھی یہ ویکسین لگائی پھر سنی گھر سے بھی جنازہ نہیں نکلا تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے سنی بھائیوں کو کہہ دو اگر تم کو اپنے پیاروں سے پیار ہے تو بعض لوگوں کے پیار کو چھوڑو اور زیارتِ آشورہ پڑھنا شروع کر دو تیسری ویکسین کی طرف جا رہے ہیں مگر مجھے پتہ نہیں چہروں سے نیگٹیو ریزز آنے لگے ہیں کہ لوگ تھک گئے ہیں یا پھر ویکسین کی میں نے کوئی زیادہ بات کر لی تیسری ویکسین جلدی سے بتا دوں اس سے قبل کہ آپ تھکے اٹھ کے نکلنا شروع ہو جائیں تیسری ویکسین چوتھے سرکار کی آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ تینوں میں سے ایک ویکسین تو ضرور انشاءاللہ لگوائیں گے اور آپ بھی کا فائدہ ہوگا دیکھیں علم ہے یہ علم ہے نا اے علی کے ماننے والے جب علی اتنے بڑے عالم ہے تو تم بھی اپنا علم بڑھاؤ اور یہ علم پھیلاؤ دوسرے مومنین میں تیسری ویکسین چوتھے امام کی کیا ہے صحیف سجادیہ کی ساتھوی دعا چھوٹی سی دعا ہے پانچ منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا اچھا اس کو جو آپ ترجمے سے پڑھیں گے نا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے میں نے ایک ملکہ ترجمے سے پڑھا میں نے کہا ہے لگی رہا امام نے ہمارے زمانے کے لیے دعا بنائی ہے اتنی کمال کی دعا اچھا اس کا میں آپ کو موجزہ سناؤ ایران میں ایک لیوٹی میں بارہ تیرہ دن تک کرونا وائرس پہ وہ تجربہ کر رہے تھے مختلف دوائیاں جو جھوٹا ڈیو ایچو دے رہا تھا اس کو وہ ٹیسٹ کر رہے تھے ٹرائے کر رہے تھے کہ یہ کرونا وائرس مر جائے بارہ تیرہ دن گزر گئے وہ کرونا وائرس مرا نہیں اچھا ایک دن ایک مومن ڈاکٹر نے یہ موبائل میں یہی دعا چلائے صحیف سجادیہ کی ساتھوی دعا اچانک انہوں نے دیکھا وہ وائرس مر گیا انہوں نے کہا کوئنسیڈنٹ ہوگا اتفاق ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری ایک پرابلم ہے ہم دعاوں پہ کم یقین رکھتے ہیں دعاوں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں اماموں پہ کم یقین رکھتے ہیں ڈاکٹروں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں اچھا بہر کے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئنسیڈنٹ ہوگا اتفاق ہوگا مگر انہوں نے ریپورٹ کر دی ریپورٹ کر دی اور دو چار دوسرے لیوٹیز والے جو کرونا وائرس پہ کام کر رہے تھے ان کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا کہ ایسی چیز ہمیں نظر آئیے ہمیں یقین نہیں ہے مگر آپ بھی بتائیے کچھ آپ نے کیا تو ایک لیوٹی والوں نے کہا کہ ہم نے ٹیسٹ ہی یہی کیا ہے کرونا وائرس کو رکھتے ہیں یہ دعا چلاتے ہیں صحیح کے سجادے کی ساتھ بھی دعا اور وہ وائرس مر جاتا ہے وائرس مر جاتا ہے دیکھئے مومنین جو ہم بتاتے ہیں مومنین کہتے ہیں مولانا وائرس دوائی سے مرے گا کوئی دعا سے تھوڑی مرے گا اب کیونکہ حدیث ہم نے سنا دی تو لوگ نہیں مانتے مگر ابھی ہم انگریزوں کی ریسرچ سنائیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں ہاں بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں گوگل پر جا کے ریسرچ کیجئے گا ایک ریسرچ کی یہ جو ہم جملہ نکالتے ہیں نا زبان سے اس کا اثر کتنا ہوتا ہے انہوں نے ریسرچ کی دو پھول رکھے آپ خود بھی کر لیجئے گا دونوں سیم پھول تھے دونوں کو پانی بھی دے رہے تھے سورج کی گرمی بھی مل رہی تھی سورج کی لائٹ بھی مل رہی تھی سارا وہ جو احتیاط اور خیال رکھنا دونوں کو مل رہا تھا مگر ایک پھول کو گالیاں دے رہے تھے ایک پھول کی تعریفیں کر رہے تھے یہ ریسرچ آپ جاگت سیکھ کی جانا انگریزوں نے کی مسلمان نہیں کی یہ جو جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کا کتنا اثر ہے اسی لیے کہا جاتا ہے غیبت نہ کرو گالی نہ دو یہ اس کا اثر ہوتا ہے اب انہوں نے ریسرچ کی انگریزوں نے جس پھول کو گالیاں دے رہے تھے وہ مر جا گیا اور جس کی تعریفیں کر رہے تھے وہ بڑا ہوا اور خوشبو دینے لگا یہ ریسرچ ہے پھر انگریزوں نے ریسرچ کی یہ پانی پہ جب آپ کچھ بولتے ہیں کچھ پڑتے ہیں یا کچھ اس کے سامنے گندی بات کرتے ہیں یا اچھی بات کرتے ہیں تو پانی کے مولیکیولز میں چینجز آتے ہیں اسی لیے کہا کہ اگر بیمار ہو گئے تو پانی پہ ستر مرتبہ الہم پڑو اور پیو تو تمہیں شباہ مل جائے گی یہ جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے اسی طرح یہ دعا پڑھو جب پڑھو گے تو وائرس مر جائے گا انشاءاللہ یہ تین منہ وکسینیں سنائیں ان پہ عمل کیجئے موسیقی